اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ایک بہت پرانی ٹرین کے بارے میں بتائیں گے جو ایک صوفی بزرگ کے بارے نام پر رکھی گئی تھی پاکستان میں جتنی بھی چندے والی ٹرینز ہیں وہ کسی نہ کسی کے نام پر ہی جو ہے وہ رکھی گئی ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کو آج ایک اور ٹرین کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ جو چینل پر نئیاں ہیں چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور آپ کو نئے آنے والی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہے جی دوستو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ٹرین کے بارے میں بتانے لگے ہیں وہ اس ٹرین کا نام ہے فرید ایکسپریس یہ ایک پاکستان کی ایکسپریس ٹرین ہے جو کراچی اور لہور کے درمیان روزانہ چلتی ہے اس ٹرین کا نام ایک صوفی بزرگ بابا فرید کنشکر کے نام پر رکھا گیا ہے جو ایک مشہور صوفی بزرگ اور شائر گزرے ہیں یہ پاک پتن شریف میں ان کا مزار موجود ہے یہ ٹرین جو ہے وہ ٹوٹل ایکانومی کلاس پر مشتمل ہے اور یہ کراچی سے لہور تک بارہ سو اٹھالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیس گھنٹے تیس منٹ میں تیہ کرتی ہے دو ہزار میں یہ ٹرین چلائی گئی تھی اس وقت جو ہے یہ مکمل ایکانومی کلاس تھی یہ کراچی تا لہور برستہ حیدرہ بار روڑی لوترہ لوترہ سے یہ پرانچ لائن پر ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے جو پاک پتن اور ریونٹ سیکشن کسور سیکشن ہے وہاں پر یہ ٹرین جو ہے وہ چلتی ہے یہ کراچی سے لہور تک اپنے چوالیس اسٹیشن جو ہے وہ انس کے درمیان سفر روزانہ کی بنیاد پر تیہ کرتی ہے یہ ٹرین جو ہے جب کراچی سے چلتی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ تھرٹی سیون اپ ایکسپریس اور جب یہ لہور سے کراچی کے لئے جاتی ہے تو یہ تھرٹی ایڈ ایکسپریس کہلاتی ہے ہر ادارے پر زوال جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہے اسی طرح ریلوے میں بھی جب زوال آیا تو ریلوے کو جو ہے وہ پریوٹائز کیا گیا اسی طرح اس ٹرین کو جو ہے وہ بھی ایک پریوٹائز سیکٹر میں جو ہے دینے کا فیصلہ کیا گیا تو دو ہزار سولہ اگست کے مہینے میں ایک کمپنی ایس جیمیلینڈ کمپنی نے اس ٹرین کو جو ہے وہ حاصل کر لیا اور اب موجودہ دو ہزارت دیس تک اسی کمپنی نے جو ہے وہ ٹرین کو روا دوا رکھا ہوا ہے اس ٹرین کو جو ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کریشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ایکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیو ریسی لیو ریسی کے ساتھ ساتھ اسی بزنس کا بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے پہلی جو یہ ٹرین ہے وہ ساتھ سے آٹھ کوچیس پر جو ہے وہ مجتمع ہوتی تھی اب یہ ٹرین جو ہے وہ 21 کچس کے ساتھ جو ہے بورودانہ لاہور سے کراچی تک کا اپنا سفر تائے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بتاتا چلو گی اس ٹرین کے ساتھ جو ہے وہ بریک وین بھی موجود ہے یعنی آپ جو ہے اپنا سمان جو ہے وہ ٹرین کے ساتھ جو ہے وہ جو بک کروا سکتے ہیں اور پاکستان کے کسی بکونے میں جو ہے وہ آپ بجوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں جو ہے وہ پرائیوٹ کمپنی نے اپنی ایک ڈائننگ کار کی سہولت بھی مطارف کروای ہے یعنی آپ ٹرین میں کھاپی بھی سکتے ہیں وہ بھی بلکم مل ایسی کے ساتھ یہ ٹرین جو ہے وہ ملکیہ تو پاکستان ریلوی کی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ اس کی جو ٹکٹس کا نظام ہے وہ ایس چی میلین کمپنی کے پاس ہے یہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس نے پاکستان ریلوی کی کافی ٹرینز جو ہے ان کو ہائر کیا ہوئے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر میں اس وقت موجود ہیں اس ٹرین پر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے ملکیہ تبقہ سفر کرتا ہے اور یہ ٹرین جو ہے وہ بہت زیادہ رش کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتی ہے کیونکہ برانچ لائن جو ہے یہاں پر یہ اکلوتی ٹرین ہے قصور تک اور تقریباً پانس چھے سو کلمٹ یہ ٹرین اکلہ سفر کرتی ہے اور یہاں پر کوئی اور ٹرین موجود نہیں ہے اس ٹرین کو بھی دو ہزار بائیس کے سلام میں بند کر دیا گیا تھا لیکن عوام کی بہت کوششوں کے بعد اس ٹرین کو جو ہے وہ فوراں دسمبر کے مہینے میں بحال کر دیا گیا تھا اور یہ ٹرین اب تک اپنا سفر کو رماتبہ رکھے ہوئے ہے امید کہتا ہوں آپ کو میری جو ہے یہ ٹرینز کے مطالعہ انفرمیشن پسند آگئی ہوگی مزید اچھی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تب تک اپنا خیان رکھیں پاکستان زندہ بار